تو جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں اس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا آسمان کو تمہارے لیے مضبوط چھت بنایا تمہاری پروٹیکشن کے لیے آسمان سے پانی نازل فرما کے زمین میں سے نباتات اگائے اس کے ذریعے تمہارا یہ فوڈ سائیکل چلتا ہے سارے کا سارا سب کچھ زمین سے ہی آ رہا ہے چاہے وہ جانوروں کی خوراک ہو چاہے پودوں کی خوراک ہو چاہے ہماری خوراک ہو زمین مر جائے تو ساری مخلوقات مر جائے تو اللہ ترماتا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَوْا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ پھر اللہ کے ساتھ کوئی مدد مقابل نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے تو ہو تم جانتے تو ہو یہ یہ کوالٹیز کسی اور کی یہ ہے ہی نہیں ہے یہ توحید تو تمہارے اندر موجود ہے کہ اللہ کے مدد مقابل کوئی نہیں ٹھہرائے جا سکتا مجھے بتائیں قرآن اس ٹارٹ میں جو توحید بیان ہوئی ہے اس توحید کو پڑھ لینے کے بعد کوئی کسی بابے کو بکارے گا کسی مرے بے شخص کو بکارے گا کسی زندہ شخص سے وہ چیزیں ڈیمانڈ کرے گا جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے امپوسیل کتنی بنیادی بات ہے بس یہ ساری نعمتوں کے عوض میں تم سے ایک بات مانگ رہا ہوں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَ پس مت بناو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مد مقابل ند کے طور پر وَأَلْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے تو ہو کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جسے بنایا جائے مد مقابل کون ہو سکتا ہے یہی ند کا لفظ ہے جو حدیث کے اندر آیا ہے جو العدب المفرد میں صحیح سنت کے ساتھ ہے اور مسند امام احمد میں بھی ہے ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ ماشاءاللہ وشکتہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ فرمائے اجعلتنی للہی ندہ کیا تُو نے مجھے اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا قُل بل ماشاءاللہ وحدہ بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے اچھا اس نے آگے سے نہیں آرگومنٹ کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا مد ہی مان رہا ہوں اللہ کا رسول ہی مان رہا ہوں میں نے آپ کو کوئی اللہ مان کے نہیں کہا میں نے آپ کو کوئی مستقل بزاد نہیں مانا میں نے آپ کو جو ہے وہ عطائی مان کے ہی بات کی ہے ذاتی مان کے بات نہیں اے ساری کارڑی ہیں جیدی مولوی نے پڑھائی ہیں اے زمانے یہ نہیں سنونی ہیں تو یہی ندھ کا لفظ مان پر بھی استعمال ہوا ہے اللہ کے ساتھ ندھ نہ ٹھہرا اور اگر تمہیں یہ شک ہو کوئی شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے یعنی قرآن یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے جو نبی الاسلام کا واحد موجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ یہ کتاب انہوں نے خود گھڑ لی ہے یا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے کوئی انسانی کوشش ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْمِثْلِ تو تم بھی کوئی اس سے ملتی جنتی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور بلالو مدد کے لیے اپنے جتنے حمایتی ہیں اللہ کے سوا اِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو اللہ کے سوا جتنوں کو بلانا ہے تم بلالو جنوں بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں تو آتا ہے کہ سارے جنوں انس بھی مل کے اگر اس طرح کوئی کتاب بنانا چاہے تو کتاب نہیں بنا سکے گا اچھا یہ قرآنِ حقیم میں مختلف جگہ مختلف یعنی چیلنجز آئے ہیں سورہ ہود کے اندر بھی سورہ یونس میں بھی سورہ ہود کے اندر تو دس صورتوں کا ذکر ہے کہ دس صورتیں بنا کے لے آؤ اگر بنا سکتے ہو سورہ یونس میں آئے کہ ایک سورہ تیس سے ملتی جلتی کو بنا کے لے آؤ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اور پس اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَمْ تَفْعَلُوا اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو اللہ طرح نے اس پہ اپنا اپینین بھی دے دیا ہے کہ یقیناً تم کر بھی نہیں پاؤگے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَنَّاسُ وَالْحِجَارَةِ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں اُعِدَّت لِلْكَافِرِينَ جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے انکار کرنے والوں کے لیے اچھا یہ کافرون کا ترجمہ یا مسلمون کا ترجمہ جو ہے نا وہ ہم اومن تو کر رہے ہوتے ہیں مسلمان اور کافر اصل جو ترجمہ ہے نا مؤمنون کا یا مسلمون کا سلِ تسلیم خام کرنے والے بات ماننے والے اور کافر وہ ہیں جو بات نہیں ماننے والے کوئی مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے اور کوئی کافر بھی مسلمان ہو سکتا ہے کہ کوئی صحیح بات مان لے وہ ایک تو وہ ترم والا ایمان ہے نا جو ہم ایزے استلعہ استعمال کرتے ہیں جو کلمہ پڑھ لے اور وہ پانچ بنیادی چیزوں میں چلیں لفظی ترجمہ یہ ہے کہ نہ ماننے والوں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو نہ شکری کرنے کو اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے جس کا ایندن آدمی انسان اور پتھر ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار